السلام علیکم جی وآلیکم السلام نام بتائی گا پیارا بیبنا شاہد حسین شاہد حسین اور ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا کہاں سے تعلق رکھتے ہیں فیصلہ باد سے جی فیصلہ باد سے تعلق رکھتے ہیں فیصلہ باد سے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے کتنے گھنٹے ہیں سات گھنٹے کا دی سات گھنٹے کا فاصلہ دے کر کر آپ آستانہ آل یا پتراتہ شریف پر آتے ہیں کسی نہ کسی مصیبت کے ستائے ہوئے ہی آتے ہوں گے مطلب یہ کہ کتنی مرتبہ آ چکے ہیں کالے الہمدہ مطلب کے عمل ہویا ایسی اور آخری بار آیا ہوں چھ مرتبہ آ چکے ہوں چھ مرتبہ آ چکے ہیں اور جو غرض آپ نے خودی بتا دیا کہ آپ کالے ان کی وجہ سے آئے تھے آپ کے اوپر کالے ان کرایا گیا تھے اس لیے آپ یہاں پر آئے اس کا توڑ کر آنے کے لیے تو آپ ماشاء اللہ چھے چکر آج آپ کے مکمل ہو چکے تو اب تو آپ ماشاء اللہ مکمل صوت پر سیرتے آپ ہو چکے ہوں گے جی انشاء اللہ اللہ تعالی نے فیض کر دیا ہے اور ایسا فیض کیا کہ پہلے جس کے پاس بھی گیا ہوں کوئی کہتا دس ہزار دو کوئی کہتا بیس ہزار دو مطلب ہے کہ بہت زیادہ تانگ ہوئے ہیں کسی کو دس ہزار دیا ہے کسی کو پانچ ہزار دیا ہے کسی کو تیس ہزار دیا ہے لیکن اور کئی سے بھی نہ کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اس سے بھی زیادہ کم پڑتا جا رہا تھا ٹھیک ہے آپ کے مسئلے کی مزید تفصیلات میں میں جانا چاہوں گا آپ مجھے بتائیں کتنے سال سے یہ مسئلہ در بھیجتا پیارے بہی کو یہ کم از کم جی دو سال ہو چکے ہیں دو سال تقریباً ہو چکے ہیں دو سال میں آپ کے یہ کہنا ہے کہ ادھر ادھر پیروف کیرو کے پاس بھی آپ کافی گئے ہیں کافی در کٹ کٹ آئے ہیں موٹا موٹا کتنا پیسہ لگا تھا تقریباً پیروف کیرو کی در موٹا موٹا جی کام از کام ڈیڑھ لاکھ کے قریب چلے گیا ہیں آرے واہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب آپ نے دو سال میں پیروف کیرو کو بھرا ہے اور آپ کو فیض بھی کہیں سے نہیں ملا نا جی نا فیض اگر ملتا تو ادھر کیا لینے آنا بوری بات یہ ہے کہ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے ہیں تو بڑا غلط ہوا اچھا چلے لیکن فاستانہ علی پدرات شریف پر اب آپ آ چکے ہیں آستانہ علی پدرات شریف نے آپ کو سنبھال لیا پیر عظمت نواز اکار نے آپ کا علاج کیا اچھے اس لکر آپ نے مکمل کی اور ابھی آپ ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں آہا جی بلکل اللہ تعالیٰ نے بہت فیض دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ جادو غیرہ کے اثرات آپ کے اوپر سے ختم ہو گئے ہیں مجھے بتانا بفور اور آفٹر کیا ہوتا ہے پہلے کیسا محسوس کرتے تھے اور اب جادو ہٹ گیا تو کیسا محسوس کرتے ہیں پہلے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ دماغ آنا مطلب کہ انج میں جکڑے آنا جی اس طرح مور مطلب کہ سارے وجود ہیں درہ درہ درہی میں اچھا منجیدیں اٹھے اڈڑ کے آنا اچھا ہاں جی لیکن آج اللہ تعالیٰ شکر ہے جی ہس بھی رہا ہوں کھیڑ بھی رہا ہوں کھا بھی رہا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے میں یہ ہی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ہے نہ مسئلہ تو یہ یہاں آئیں اور اپنا فیض لے جائیں یہ ہاتھ چونتے ہیں پیروں کے اور ان کے آگے گڑ گڑ آتے ہیں وہاں جانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنات کا سب فیض ان کو ہی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ بیٹ کے اوپر لیٹے ہوتے تھے اور آپ کو ہوا میں اڑا لیا جاتے تھے تو اٹھا اٹھا کے واپس نیچے پہ کھڑا ابھی سکون کی نیند سوتے ہیں بہت سکون کی نیند اور اتنی سکون کی نیند کہ بچوں کے ساتھ بھی اور ماں باپ کے ساتھ بھی یاس کھیڑ بھی لیتے ہیں لیکن پہلے نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا تھا نہ روٹی کھانے کو ایسی دل کرتا تھا کہ گاڑی کے نیچے آ جائیں یا اپنے آپ کو کچھ کر دیں میں آپ کے دکھ میں برابر کشریح ہوں آپ میرے مسلمان بھائی ہیں اور آپ نے کافی ٹف ٹائم دیکھا ہے نہائیت افسوس ہوا کہ آپ نے اتنے برے ٹائم سے آپ گزرے اور اللہ پاک ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو دوسرے لوگوں کے لیے مصیبتیں پیدا کرتے اور ان کو اس طرح کی مشکلات میں گھیر دیتے لیکن آستانہ علیہ پترات شریف جیسی جگہیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ لوگوں کے دکھوں کو دور کرتے ہیں لوگوں کی لوگوں کو مصیبت میں سے نکالتے ہیں جیسے کہ بیارے بھائی نے بتایا کہ اب ان کے جادو ہوئے رہا ہے کہ تمام اصلاحات بے اثر ہو چکے آستانہ علیہ پترات شریف سے مارشل آپ نے چھے چکے لگا کہ مکمل فیضیاب ہو چکے وہ فیض پائے اب لوگوں کو کیا کہنا چاہو گے آستانہ علیہ کے بارے لوگوں کو یہی کہنا چاہو گا کہ یہ جو ادھر آدھر پھر رہے ہیں وہ کہیں بھی نہ پھریں اور فیض لینا ہے کسی کو مطلب کسی کی بچی کو کسی کے بچے کو آیا وہ تانگ کر رہا ہے پیروں فقیروں کے ساتھ جاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کم بڑھا دیتے ہیں اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ ہی جہاں سن رہے ہیں یہاں آئے اور اپنا فیض لے جائیں نہ بچوں کو ظلیل کرے نہ خود ذرید ہوئے بلکل ان کا یہ کہنا ہے نہ بچوں کو کسی قسم کی مصیبت میں ڈالیں اور نہ خود کسی قسم کی مصیبت میں پڑھیں ارے گرے پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آستانہ آلیہ پترادہ شریف آپ کے لئے بہترین در ہے یہاں پر آئیم فیسی بلدہ علاج بھی کیا جائے گا پیسے بھی نہیں لیے جائیں گے فیض بھی دیا جائے گا اور آپ کے مصیبتیں آپ کے اوپر سے ہٹا دی جائیں گی وہ مرض جس کا علاج کہیں پر ممکن نہیں اس مرض کا بھی یہاں پر علاج کیا جاتا ہے کینسر جیسے پیشنٹس آتے کینسر کے مریض یہاں سے ٹھیک ہو کر جاتے ہیں ویلچیل پر لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے ٹھیک ہو کر جاتے ہیں اور ان کا کہنے یہ ہے کہ بابوں وغیرہ پر پیسہ بھی نہ کرچ کریں اور آستانہ آلیہ پترادہ شریف آ کر فیسی بلدہ فیض پائیں یہاں پر آنے کا بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اس میں آپ کو مکمل ہدایات مل جائیں گی اگر آپ نہیں ڈھونڈ پاتے تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے سکرین کے نیچے دیئے نمبرز ہیں ان کے اوپر کانٹیک کریں ہمارے نمائندوں سے بات کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں آستانہ آلیہ پترادہ شریف کے بارے میں کیونکہ یہ وہ در ہے جو ہر کسی بلے کھلا ہے آستانہ آلیہ پترادہ شریف سے کوئی بھی سوالی خالیات نہیں جاتا آستانہ آلیہ پترادہ شریف